میں مانتا ہوں نوٹ بندی ایک بہت بڑی وپلتا تھی آج بھی ہے اس سے دیش کا اور ارثوستہ کا بہت نقصان ہوا اور وہ اس کی ذمہ داری اکیلے کسی ایک وقتی پہ جاتی ہے بھارت کی نوکر شاہی میں تو اس کے پر تو اور یہ بھاجبہ کے اندر بھی اس کے پر تھوڑا سا تھوڑا اسے کہتے ہیں آپتیاں تھی لیکن موڈی جی نے اپنی زد میں اس کام کو کروایا اسی لیے آج نوٹ بندی کے بارے وہ چرچہ کرتے آج نوٹ بندی کو لے کے اب وہ ڈینگیں نہیں مارتے بھاجبہ کے پروکتہ بھی نوٹ بندی کو لے کے ڈینگیں نہیں مارتے اب یہ دو ہزار کا نوٹ جو ابھی چلن سے باہر ہو جائے گا ستمبر کے ستمبر کے مہینے میں آپ نے ایک ہزار کا نوٹ آپ بند کر رہے تھے یہ کہا کہ کالے دھن پر آپ سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں اور دو ہزار کا روڈ چالو کر رہے تھے یعنی کالے دھن کو ڈبل فائدہ پہنچا رہے تھے اس روڈ ہوا بھی دو ہزار کا روڈ سیدھے بلیک مارکیٹیرز کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہم لوگوں کی جی میں نہیں رہا گیا بینکوں تک میں نہیں رہا گیا یہ بودی جی کی ایک بہت بڑی وفلتہ ہے بودی جی کی ایک دوسری بہت بڑی وفلتہ میں کہوں گا وہ ویدیشنی کی کے معاملے میں شروع میں انہوں نے ویدیشنی کی کے معاملے میں کئی پہل قدمیہ لیتی انہوں نے چین سے سمبند اچھے بنانے ہی کوشش کی تھی انہوں نے پاکستان میں نواز شریف سے اچھے سمبند بنانے ہی کوشش کی تھی مجھے یاد ہے عمران خان بھی بکش کے نیتا کے طور پر آئے تھے ہندوستان آکہ درہندر بودی سے ملے تھے وہ ہمیں چتری بھی یاد ہے کہ عمران خان بودی جی کی اچھا بھی تھی کہ پاکستان سے اچھے سمبند بنائیں گے اور چین سے انہوں نے گجرات میں ندی کے تٹ پہ جھولا جھولا تھا انہوں نے چینی راشپتی کے ساتھ لیکن ساری کے ساری یہ کوشش ہیں ان کی ناکام آج ڈوکلام کی گھٹنا کے بعد چین کے ساتھ بھارت کے سمبند اچھے نہیں ہے سیما ویباد بودی جی کے گلے میں فسا ہوا ہے اور میڈیا میں کچھ اپنے پکش میں کچھ نیریٹیو بنا کے کسی طریقے سے وہ کام چلا رہے ہے دیشنی کی کے مسئلے میں بھی ایک بہت بڑی وفلتہ ہے تیسری بڑی وفلتہ بودی جی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بازار کی ارث وستہ ہے اس کے سامنے انہوں نے اس طرح کا سمرپن کر رکھا ہے کہ اس کی بجائے سے ان کے ان کے ہاتھ میں آرکھک وکلپ چھن گئے ہیں اپشنس ان کے ہاتھ سے نکل گئے آج سرکار آمنینی کے سنکٹ کی شکار ہے اس لیے بڑے پیمانے پر اسے تیل سے ہونے والی آمنینی میں کوئی ریایت نہیں دے سکتی یہ بہت ساری دکتیں ہیں مودی جی ارث وستہ کو بھی ارث وستہ کا جو گراف ہے اس کو صدارنے میں ناکام رہے اس کے بالے میں بھی ایک جھونٹ اور غلط نیریٹیو بنا کے کسی طرح ادھر ادھر کے آنکڑے جھوٹا کے اپنا کام چلایا جا رہا ہے مودی جی اس معاملے میں بہت ماہر ہیں ہر سرکار اس معاملے میں ماہر ہوتی ہے ہونا چاہتی ہے وہ فیل گوڈ نیریٹیو چلاتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے دیش بہت پرگتی کر رہا ہے بہت آگے بڑھ رہا ہے بڑا زبر سے اچھال ہے ملکہ ساری دنیا میں نام ہو رہا ہے تو بہت ساری فوٹو اپورچریٹیز ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے میڈیا کا بڑا چترائی سے کبھی کبھی خلابی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب ہموں کے چاروں طرف گھٹے دو رہا ہے تو یہ بہت بڑی دکتیں ہیں جن دکتوں کا سامنا آہ مودی جی کر رہے ہیں لیکن مودی جی کی جو خوبیاں ہیں اس میں ایک سب سے چار خوبیاں تو میں نے آپ کو گنائی اس میں بھارت کے بڑے پوجی پتیوں کا سمرتن انہوں نے جیت لیا ہے اور آج تک انہیں پرابت ہے بھارت کے بھارت کا جو نوکرشاہی تنتر ہے اس کے جو سب سے بڑے آقا ہیں ان کا سمرتن مودی جی کو پرابت ہے بھارت کی موچھی جاتیاں جو ہیں جو بھارت میں ابھیجن ورک کا نرمان کرتی ہیں ایلیٹ کا نرمان کرتی ہیں ان کا سمرتن بودی جی کو پرابت ہے اور بودی جی کو اپنی پارٹی اور راشتی سب سے بک سنکہ بینہ شرم سمتر پرابت ہے ان کے بنے رہنے کی بنے رہنے کی یہی سب سے بڑی یہ یہی چار سب سے بڑی وجہ ہے اور آگے اگر وہ رہیں گے پردھان منتری اس کے پیچھے بھی انہی چار اگر بوٹے طور پر آپ کہیں تو یہ اس بات کو میں کہوں گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے ایک الفسنکھک ویرودی محول بودی جی کے ترتب میں سارے دیش میں بنا ہے لیکن یہ تو ان کی وچار دھارہ گھوشت روک سے تھی شروع سے یہ کہہ کے بودی کیا بودی جی سے ہم کیا یہ امید کرتے تھے کہ الفسنکھک سمرتن پردھان منتری سمرتن پردھان منتری گروب میں سامنے آئے گے کیا ہم بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار سے یہ امید کرتے تھے کہ بھارتی انتہ پارٹی مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو کہ مسلمان سمرتھک سمجھ جانے والی پارٹیاں کرتی ہیں کیا ہم امید ہماری ان سے کیا تھی مستقر پوچھا جائے تو میں مودی جی کی سرکار سے امید کرتا تھا کہ وہ ہندی بھاشا کے لیے کچھ کام کریں گے انہوں نے ہندی بھاشا کے لیے کہ زوانی جمع کرچ کیا کوئی کام نہیں کیا راشتوات اور اس کی بات کرتے ہیں کانگریسی تو بہت انگریسی بھارتی بھارتی ہندی میں بھاشا جرور دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہندی کے پرچار پرسار کے لیے یہ بھارتی بھاشاوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی دی سنستاغت پریاس نہیں کیا تو یہ تو ایک بات رہی ہے یہ بات ہمارے درشکوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہندی ہندی کی بات ہی بندہ کیا کر رہا ہے تو کوئی انہوں نے بات نہیں ہے لیکن مودی جی سے یہ امید کرنا کہ مودی کی ہندوستان کی جو سیکولر راجنیت کی ایک دھارہ ہے اس دھارہ کے انگ بن کے سرکار چلاتے تو یہ جو آروپ مودی جی پہ لگا جاتا ہے آروپ صحیح ہے لیکن اس آروپ کا کوئی پروہ نہیں پڑتا کہ مودی جی کو ووٹ دینے والے بھی نہیں مودی جی سے یہ امید کرتے اس لیے یہ آروپ ان پر چھپکتا نہیں ہے اس آروپ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ایک آخری پرشن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی اگر یہاں آج کی دن سے ہم دیکھیں تو کیا دو ہزار چوبیس کا چناؤ نرندر مودی کے لیے ایک عام سرلسا راستہ ہے یا کانٹوں سے بڑا ہوا راستہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں چناؤ جیتنا ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے اور وہ بھی تب جبکہ آپ کے ووٹ جو ہیں وہ چالیس فیزدی کے دائرے میں پہنچے ہی نہیں اور آپ کو جو سینس فیزدی ووٹ بھی ملتا ہے وہ دراصل آپ کے کیچمنٹ ایریہ میں آپ کو جو پروہ چھت رہے وہاں اس کا جالا بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے اتر پدیس سے آتا ہے گجرات سے آتا ہے مہاراست سے آتا ہے ان علاقوں سے آتا ہے جیسے ایسے آپ وندیا چل کے ادھر جاتے ہیں بھاچپا کے ووٹ اگر آپ کیبل دیکھیں وندیا چل کے ادھر بھاچپا وہ کتنے ووٹ ملے تو آپ پائیں گے کہ ان علاقوں کی بھاگی بہت ہی کم ہے تو موڈی جی کا سب سے بڑا سنکٹی ہے کہ وہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ تیس فیزدی کا دائرہ دائرہ توڑ کر چالیس فیزدی کے دائرے میں کیسے پہنچیں گے ابھی تک ان کے پاس اس کا کوئی طریقہ نہیں بیچ میں انہوں نے ایک سرسری چھوڑی دی کہ ہم پسماندہ مسلمان سماس سے اپنے سنبند اچھے کریں گے سنائی جاتا ہے کہ کچھ بھاچپا نے کوشش بغیرہ بھی کی راشتی سمسیبک صاحب نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں گے بھائی ان کا بھی ڈی این اے کہ ہمارے کے درہاں بھیواری روپ سے زمین تو کچھ ہوتا نظر رہی آیا جو مسلم ویرود ہے اس میں کہیں سے کوئی کمی نظر آئی نہیں ابھی دیکھیں دلی وشیر دیالے میں دلی وشیر دیالے کے کولیجنز میں اتنے تمام نیوکتیاں ہو رہی ہیں ایک مسلمان اسسٹینٹ پروفیسر کو نکت کرانا مشکل ہے وہاں پر بھاجپا آج بھی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی پنچائتوں میں اور نگر پالکاؤں میں ٹکٹ دینے لگی ہے لیکن بیخان سوا کے اس طرح پر تو وہ ٹکٹ دیتی نہیں ہے اگر کسی ٹکٹ دے دیتی ہے کسی کو تو بہر بڑی خبر بن جاتی کہ بھاجپا نے اس کو ٹکٹ دیا ہے تو ابھی بھی وہ جو پسماندہ مسلمانوں کو سنی اشراف شیعہ سنی اشراف مسلمانوں کہ نیترط سے نکال کر بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جوڑ جوڑ پانے میں مودی جی نے کلپنا جرور کی ہے اس کی ایک رنیتی بھی انہوں نے تھمائی اپنا کاری درستانوں کو لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہے مجھے لگتا ہے تو وہ ایک سروت ہے اگر پسماندہ مسلمانوں کو بھاجپا اپنی اپنی طرف پھیچ لے ان کے بڑے حصے کو تو یہ جو سیتیس سے چالیس بیالیس پیچنی کا جو جو گیپ ہے انترال ہے یہ گیپ بھر سکتے ہیں اور بیبکشی دلوں کے لیے کچھ سنبھاؤنا ہے ان کے سامنے چنوٹی ہیں بکشی دلوں کے لیے جو جتنی سنبھاؤنا ہے مجھے تو وہ اس میں ممتہ بنر جی کے وقت اوی میں ہی دکھائی پڑتی کرنا ٹک چناؤ کے بعد ممتہ بنر جی نے کہا تھا کہ جس کا جہاں دب دبا ہے اس کے خلاف امیدوار مت کھڑے کی نہ میں کھڑے کروں ہی نہ آپ کھڑے کی اگر اس فاربولے کے ابھی بیہار میں ریلی ہونے والی ہے وہ بھی انتہ بنر جی ہی شکتی ہیں تو وہ اگر وہ یہ اس کے اردگر دگر بپکش بپکش اپنی چناؤی رنگی کی بنا پائے تو بھلے ہی وہ سرسٹ اور ستتر جیسی ایک تا نہ ہو اس میں ستتر رنگریس کی خلاف وہ ایک امیدوار سب جگہ کھڑا کر پائے تھے تو بھوڈی جی کو بہت مشکل ہو سکتی ہے جہاں تک کہ بھوڈی جی کی ستتر سے سو سیٹیں بھی کم ہو سکتی ہے